السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ آج الحمدللہ ہمارے تئیس پارے مکمل ہو چکے ہیں الحمدللہ تئیس پارہ جو ہے وہ سورت یاسین کے قریباً دوسرے رقوع کے اندر سے شروع ہوتا ہے اور شروع ہوتا ہے تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اپنے رب کے عبادت کیوں نہیں کرتے یعنی اللہ تعالی نے اپنے عبادت کی طرف اشارہ کیا ہے توحید کی طرف اشارہ کیا ہے اور اس بندے کا تذکرہ کیا ہے جس نے یہ بات کہی تھی اور اس بارے کا جو اختتام ہے وہ اختتامی آیات ہیں اِنَّكَ مَيِّتُونَ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ سُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَابَةِ عِلْدَ رَبِّكُمْ تَغْتَسِبُونَ کہا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی فوت ہونے والے ہیں اِنَّكَ مَيِّتُونَ آپ بھی میت بننے والے ہیں فوت ہونے والے ہیں وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ اور یہ جو آپ کے سامنے ناماننے والے کفار اور قریش ہیں کفارِ مکہ قریشِ مکہ یا دوسرے باطل ادیان کے لوگ جو ہیں اِنَّهُمْ مَيِّتُونَ انہوں نے بھی فوت ہونا سُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَابَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَغْتَسِمُونَ پھر اللہ کہتے ہیں ہم نے آپ کو اور ان منکروں کو اپنے سامنے کھڑا کرنا ہے ہم تمہیں دوبارہ زندہ کریں گے کھڑا کریں گے اور قیامت کے دن معاشر کے میدان میں آپ لوگوں کو جمع کریں گے اِنَّا رَبِّكُمْ تَغْتَسِمُونَ پھر جو تمہارا جگڑا ہوگا تمہارے لاب کے پاس اللہ کہتے ہیں پھر ہم اس کا فیصلہ کریں گے تو یہ بڑی امید والی بات ہے کامیابی والی بات ہے اور جہاں بندہ یہ سمجھے کہ میں ان کو بارہا مرتبہ دعوت دے چکا ہوں ان کی اصلاح کر چکا ہوں تو پھر وہاں یہ بات کہہ دینی چاہیے اِنَّا کَمَيِّتُمْ وَإِنَّا هُمْ مَيِّتُونَ سُمَّا اِنَّاكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَا رَبِّكُمْ تَغْتَسِمُونَ ارے ظالموں تم اللہ کے قرآن کی بات کو سن کر آقا علیہ السلام کے فرمان کو سن کر تم اپنی درستگی نہیں کر رہے اور اپنی جہالت پر قائم ہو تو یاد رکھو رب کے رب کے میدان میں محشر کے میدان میں وہاں اللہ ہمارا فیصلہ کرے گا سچے تم تھے یا ہم تھے تو یہ بڑی امید والی بات ہے تو یہاں اس بارے میں صورت یاسین ہے یاسین کے بارے میں انشاءاللہ آج میں گفتگو کروں گا اور کوئی اور گفتگو نہیں کریں گے آج اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ صورت یاسین اس کے متعلق ہمارے معاشرے میں ہمارے لوگوں میں ہمارے علاقوں میں پاک و ہند میں بڑی ساری باتیں مشہور ہیں ان کے حقائق کیا رہے ہیں قرآن مجید کی ہر صورت بڑی فضائل کی اور بڑی ساری اہمیت کی حامل ہیں اس میں کوئی شک کی بات نہیں اللہ تعالیٰ کے سوا پوری کائنات جمع ہو کر کوئی ایک آیتِ کریمہ یا ایک صورت بھی نہیں بنا سکتی تو پھر اس سے بڑی بڑا اور کیا فضیرت ہو سکتی ہے وہ چیز جس کا متبادل کوئی بنا ہی نہ سکتا ہو بلکہ متبادل تو دور کی بار فرمایا اس جیسی ایک ہی سورت لے او کہیں اللہ تعالیٰ نے بے عشی سوری مسلی کہا ہے تو جہاں دس صورتیں پھر دس صورتوں کے بعد ایک صورت بھی قرآن کی صورتوں جیسی کوئی نہیں بنا سکتا تو کیا یہ کسی صورت کے کم فضائل ہیں یہ بہت بڑا فضل ہے اور بڑے فضیلت کی اور اہمیت کی بات ہے درجے کی بات ہے کہ اللہ رب العزت میں جو قرآن کریم نازل کیا ہے اس کا متبادل کوئی اور ہے ہی نہیں تو صورت یاسین کے بارے میں بہت ساری باتیں مشہور کی جاتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم کی صورتوں کے فضائل ثابت ہے صورت الفاتحہ ہے فرمایا جو نماز میں صورت فاتحہ پڑتا نہیں اس کی نماز ہی نہیں ہے کتنی اہم اور کتنی فضیلت کی بات ہے کہ صورت فاتحہ کے بغیر اللہ کہتے ہیں نماز میں قبول کرتے ہی نہیں یہ کتنے فضیلت کی بات ہے پھر صورت فاتحہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں میں نے اس کو پڑھ کر دم کیا اللہ تعالی نے موزی جانور سے ڈسے ہوئے سردار کو صحہ دے دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بڑے فضائل بیان کیے ہیں اس صورت کو شفاہ بھی کہا ہے رقیہ بھی کہا ہے اس کو فاتحہ تلکتاب بھی کہا ہے یہ صورت فاتحہ کے فضائل ہے اس طرح اور بہت ساری صورتوں کے فضائل ہیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ صورت یاسین کے بارے میں جتنے بھی فضائل مشہور ہیں جو ہم ایک دوسرے سے سنتے ہیں سناتے ہیں ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح صلی اللہ کے ساتھ وہ ثابت نہیں ہے تصدیق نہیں ہے مثال کے طور پر صورت یاسین کے بارے میں یہ بڑا مشہور ہے کہ جس آدمی کی جان نہ نکر رہی ہو جس آدمی کی حالت نظہ ہو اس کو بیچانی بیٹھ رہی ہو اس کو موت واقع نہیں ہو رہی وہ تکلیف میں جا رہا ہے تو لوگ جلدی سے کہتے ہیں جلدی جلدے آؤ صورت یاسین پڑھو ساری صورت یاسین پڑھو کوئی کسی کو فون کر کے کہہ رہا تھا بھئی جب میرے فلان عزیز ہیں بعض تو ایسے ہیں بیچارے اتنی سمجھ ہی نہیں ہے کہہ دیتے ہیں جب بایدی طبیعت بڑی خراب ہوئی ہے جلدی نہ صورت فاتح پڑھو بھئی کیا مطلب بھئی ان کی جلدی سے آرام کے ساتھ جان نکل جائے ارے ظالموں تم دعا کرو اس کے لئے اب تم چاہتے ہو تمہارا باپ دنیا سے چلا جائے لوگوں کو فون کر کے کہتے ہو صورت یاسین پڑھے آئے ابباجی دیت طبیعت ذرہ زیادہ اخراب ہوئی ہے انہار اللہ با انہارلہ راجعون یہ قرآن یہ مردوں پر پڑھنے کے لئے یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا سرچشمہ بنایا ہے اور ہم نے صورت یاسین کو جس کی بہت زیادہ طبیعت خراب ہو موت کے قریب قریب ہو اس پر پڑھنے کے لئے خاص کر دیا اللہ اکبر اور بھی بہت سارے اس کے فضائل تفسیر اپنے کثیر میں بھی لکھے ہوئے ہیں روایات بہت زیادہ ضعیق ہیں میں صرف بیان اس لئے کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں علم ہو جائے کہ قرآن کو نہ تو ہم اپنی طرف سے کوئی اہمیت اور فضیلت دے سکتے ہیں کیونکہ جو اللہ نے اسے عزت اور مقام دیا ہے اس تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا یہ کتاب وہ ہے جس کا ایک عرب پڑھیں تو دس نیکیاں ملتے ہیں دنیا کی کوئی کتاب نہیں ہے جس کا ایک عرب پڑھیں کیوں جی میاں صاحب جس کی دس نیکیاں ملتی ہیں تو یہ کم فضیلت والی بات ہے جس کے بغیر نماز نہ ہوتی ہو وہ صورت وہ کیا کم فضیلت والی بات ہے ایسے ہی صورت اخلاص کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس کو پڑھتا ہے اس کو صورت القرآن قرآن کے تیسرے حصے کے اللہ تعالیٰ عجر دیتے ہیں یہ وہ کم فضیلت والی بات ہے تو صورت یاسین کے بارے میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہ ترمزی کی فضائل قرآن باب ماجا فی فضل یاسین صورت یاسین کی فضیلت کے بارے میں ترمزی میں یہ روایت مجود ہے انہ لکل شئین قلبا و قلب القرآن یاسین من قرآ یاسین کتب اللہ لہو بقراءتها قراءت القرآن عشر مرات اللہ اکبر انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے یہ بڑی مشہور باب ہے ہر چیز کا ایک دل ہے تو ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کریم کا دل صورت یاسین ہے اور جو صورت یاسین پڑے گا اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے کے ساتھ اس کے لئے دس مرتبہ قرآن کریم کی تلاوت کا عجر لکھ دیتا ہے امام ترمزی خود اس حدیث کو لکھنے کے بعد آگے کیا لکھتے ہیں کہتے ہیں یہ حدیث حسن ہے غریب ہے ہم اسے حمید بن عبد الرحمن کی روایت کے علاوہ نہیں جانتے اور اس کا ایک راوی حارون ابو محمد شیخ مجہور ہے اس کا پتہ ہی نہیں یہ کس نے بیان کی ہے اللہ وکبر اب یہ روایت یہ ضعیف ہے لیکن بیان کسر سے کی جاتی ہے ممبروں پر بھی بیان کی جاتی ہے محرابوں پر بھی بیان کی جاتی ہے مجلسوں میں بھی بیان کی جاتی ہے اور اس پر بڑا زور بھی دیا جاتا ہے اور ساتھ دلیل اقلیت دیا دیکھو جی بندے کا دل ہے کٹ ہے ہمیں تو قرآن کا جو دل ہے وہ صورت یاسی ہے اچھا اس کے بارے میں ایک اور بھی حدیث بڑی باطل ہے باطل بنیاد اس کی ہے ہی نہیں ہے لیکن بڑی مشہور ہے وہ ابن ابی حاتم اپنے والد سے نکل کرتے ہیں کہتے ہیں یہ حدیث یہ جو اوپر آپ نے بیان کی ہے یہ ایسی باطل حدیث ہے اس کی کوئی بڑیاد ہی نہیں ہے آگے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بَنْ قَرَى يَاسِن فِي لَيْلَةٍ أَصْبَحَ مَغْفُورَ اللَّهُ مُسْنَدِ اَبُوْ يَعْلَى مُسْنَدِ اَبُوْ يَعْلَى کی یہ روایت پیش کی جاتی ہے کہ جو شخص کسی رات صورت یاسی پڑھے گا وہ اس حال میں صبح کرتا ہے کہ اسے بخش دیا جاتا ہے کتری فضیلت بات آدمی پڑھ کے سن کے ایسے دل باغ باغ ہو جاتا ہے لیکن بھائیو بزرگو دوستو اس مُسْنَدِ اَبُوْ يَعْلَى کی اس روایت میں حشام بن زیاد زعیف ہے جس کی وجہ سے اس حدیث کی بھی سروایت کی بھی کوئی صیحت نہیں ہے لیکن لوگ اسے بڑے زور و شور سے بیان کرتے ہیں اور مصیبت یہ ہے جہالت کی بات یہ ہے کہ کسی کو یہ سمجھا دیں کہ بھائی یہ حدیث صحیح نہیں یا زعیف ہے تو وہ اس کو کوئی جواب نہیں آئے گا تو وہ کہہ دے گا اور تُسی نمے دور دے مول بھی اور تُسی ہر شائعی زعیف کری جاتا اِنَّا لِلَا وَإِنَّا لِلَا اور بھائی یہ ہمارے اختیار میں آئے لگے اس پر تحقیقی ہیں محققینِ علماءِ محدثینِ مفسیرینِ ہم تو بس ان کی بات آت تک پہنچا رہے ہیں پھر ایک اور حدیث ہے جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بَنْقَارَ يَاسِن فِي لَيْلَةِ اِبْتِغَا وَجْهِ اللَّهِ اِبْنِ حَبْانِ کی پنجی سو چھتر نمبر حدیث ابن حبان کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی رات اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے سورة یاسن پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے اب یہ بڑی فضیلت والی بات ہے تفسیر ابن کسیر میں بھی مجود ہے اور محققت راکٹر حکمت بن بشیر نے فرمایا اس کی سنت ضعیف ہے کیونکہ حسن نے جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا ہی نہیں ہے حسن کسی اور زمانے کا ہے اور جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کے رسول ہے ان کا آپس میں ملاقات ہی نہیں ہوئی ملے ہی نہیں وہ کیوں جی میعزہ جب بات ہی نہیں کی ایک دوسرے سے تو پھر کیسے سن لی ان کا زمانہ ہی ہو رہا ہے ان کا علاقہ ہی ہو رہا ہے تو اس وجہ سے وہ روایت بھی ضعیف ہے لیکن اس کو بھی لوگ بیان کرتے ہیں پھر آگے ایک اور روایت ہے مقلب نیسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کی جاتی ہے یاسین قلب القرآن لا یقرہو آ رجل یرید اللہ والدار الاخرہ اللہ غفر لہو وقرعوها علا موتاکم مسند احمد کی یہ حدیث ہے صورت یاسین قرآن کا دل ہے جو آدمی بھی اسے اللہ دار آخرت یعنی آخرت کے اراتے سے پڑے اسے اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے اور ساتھ کیا کہا تم اپنے مرنے والوں پر اس صورت کو پڑا کرو یہ روایت بھی ضعیف ہے اللہ اکبر اس کے اندر تفسیر ابن کسیر کے محقق ڈاکٹر حکمت بن بشیر کہتے ہیں اس کی سرد دو آدمیوں کے مجہول ہونے کی وجہ سے پتہ نہیں کون آدمی ہے جو کہہ رہا ہے میں نے اپنے باپ سے سنا نہ اس کے باپ کی کسی کو خبر ہے نہ اس کی کسی کو خبر ہے دونوں مجہول ہیں اس وجہ سے یہ روایت ضعیف ہے اس کو بھی نہیں مانا جا سکتا پھر ایک اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اسے بیان کی جاتی ہے لابادتو انہا فی قلب کلی انسان من امتی یعنی یاسین مسند بزار کی یہ روایت بیان کی جاتی ہے کہ میری خواہش ہے کہ یہ یاسین یہ سرہ یاسین میری امت کے ہر انسان کے دل میں مجود ہو اور اس کی جب تحقیقی گئی تو اس کی سند بھی رابی ابراہیم بن حکم بن عبان ضعیف ہے جس کی وجہ سے یہ بھی روایت ضعیف ہے اس طرح کافی ساری روایات ہیں میں ان کا تذکرہ کروں تو کافی ٹائم لگ دے گا تو مقصد اور حاصل کلام یہ ہے کہ یہ ضعیف روایات ہیں ان کی اصل نہیں ہے ویسے قرآن کریم کی ہر صورت بڑی فضیلت والی ہے اس لیے کہ اللہ تعالی نے اسے نادل کی جاتی ہے یہ قرآن ہے قرآن کا ایک حرف عجر والا ہے عظمت والا ہے رفت والا ہے بلندیاں والا ہے پڑھنے والے کو عزت دیتا ہے پڑھنے والے کو عجر دیتا ہے پڑھنے والے کو اللہ دوسرے لوگوں سے بلند کر دیتا ہے پھر صورت یاسین اور صورت بکرا ہو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا تو یہ صورت یاسین کے بارے میں صرف آج ہم نے بات کرنی تھی یہ دو تین سوال آئے ہیں قرآن صاحب اگر لڑکی کا نکاح ہوا ہو رخشتی نہیں ہوئی لڑکا فوت ہو جائے تو کیا عدت ہے حق مہر دیا جائے گا وراست کی حق دار وہ بیوہ عورت ہوگی پہلے تو یہ سوال بڑا کمپیلیٹڈ ہے بڑا شاندار سوال اس کو اچھی طرح سمجھیں پہلے تو بات یہ ہے کہ نکاح ہو جانا نکاح ثابت کرتا ہے کہ فلان عورت فلان مرد کی بیوی بن ہی جائے اب آگے بعد رہ گئے یہ رخشتی کی تو اس کو عربی میں کہتے ہیں مدخولہ غیر مدخولہ تو پہلے اچھی طرح یہ بات سننے اللہ تعالی نے سورت البکرہ کی آیت نمبر دو سو چونتیس میں سورت بکرہ کی آیت نمبر دو سو چونتیس میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے یہ دوسرا پارہ ہے فرمایا جو لوگ فوت ہوتے ہیں اور اپنے پیچھے اپنی بیویاں یعنی بیوہ کو چھوڑ جاتے ہیں کس کو چھوڑتے ہیں مطلب شادی شدہ آدمی فوت ہوا ہے تو ظاہری بات ہے اس کی بیوی پیچھے بیوہ ہوگی فرمایا یا ترب پسنے بی انفسی نار بات آشری و آشرہ وہ عدت گزاریں گی چار ماہ اور دس دن کتری عدت ہوگی چار ماہ اس میں کوئی انتیاز نہیں ہے کوئی فرق نہیں ہے کہ اس عورت کی رخصتی ہوئی ہے اس کو دخول ہوا ہے علیتگی ہوئی ہے وہ اپنے میاں کے گھر میں گئی ہے یا نہیں گئی نکاح ہوا ہے نکاح کے بعد اس کا خامد فوت ہو گیا ہے تو اس وجہ سے وہ عورت بیوہ ہوئی ہے اور اس کی عدت کتری ہوئی چار ماہ دس دن قرآن کریم کے آیت صورت البکرہ آیت نمبر تین سو دو سو چونتیس اگلی بات دوسری بات یہ ہے کہ مہر دیا جائے گا تو ظاہری بات ہے جب نکاح دیا جاتا ہے تو اس میں سب سے اہم جز جو ہوتا ہے وہ حق مہر کا ہوتا ہے حق مہر کے بغیر نکاح واقع ہوئی نہیں سکتا دو اس صورتیں ہیں یا حق مہر موقع پہ ادا کرنا ہے اگر خامد موقع پہ ادا نہیں کر سکتا تو پھر وہ بعد میں ادا کرے گا لیکن وعدہ نکاح کے موقع پر کرے گا گواہوں کی موجودگی میں اسے غیر موجل ہماری زبان میں اور ہمارے محول میں اور ریجسٹروں میں لکھا جاتا ہے موجل جو موقع پہ ادا کر دیا جائے غیر موجل جو بعد میں ادا کیا جائے گا تو دونوں صورتوں میں اس بیوہ کو حق مہر ملے گا اگر موقع پہ ادا کر دیا تھا تو وہ سارا ہی اس کا ہے اور اگر صرف لکھایا گیا تھا کہ بعد میں دیں گے تو پھر وہ بیوہ ہو گئی ہے اب وہ وارثین کو چاہیے جو پیچھے لوہہکین ہے یہ بیوہ اپنے فوت ہونے والے خامد کی وارثہ ہے بیوہ ہے اس کا حق مہر پہلے اسے دیں آگے سوار کیا گیا ہے کہ کیا یہ عورت پھر اپنے خامد کے مال میں وراست میں حق دار ہوگی تو جو بیوہ ہے تو پھر حق دار نہیں ہوگی اگر حق مہر مل رہا ہے بیوہ ہے اس کے نام سے بیوہ یہ بلائی جا رہی ہے نکاح ہوا تھا تو پھر اس کو وراست میں آکے دیں گے کہ نہیں دیں گے دیں گے یہ اللہ کا فیصلہ ہے اب دیں گے کس طریقے سے وہ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے سورت نساء ہے آیت نمبر اس کی غالباً بارہ ہے سورت نساء کی آیت نمبر بارہ اللہ تعالی اس میں ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کہتے ہیں فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَالَدٌ فَلَاكُمُ الرُّبُوا مِمَّا تَرَقْنَ مِنْ بَعْدِ وَسِيْتِ يُسِنَا بِحَاوْدِ وَلَهُنَّ الرُّبُوا مِمَّا تَرَقْتُمْ اِلَّمْ يَكُلَّكُمْ بَالَدُ جو خامد ترکہ چھوڑ کر جا رہے ہیں جو خامد دنیا سے جا رہے ہیں اور پیچھے مار چھوڑ کر جا رہے ہیں جو چھوڑ کر جا رہے ہیں اسے کہتے ہیں ترکہ جو پیچھے اس کے حق دار بانتے ہیں ان کو کہتے ہیں وارس اور اس کو ورسہ بھی کہتے ہیں اور ان کو وارس بھی کہتے ہیں کہا جو خامد دنیا میں چھوڑ جائیں اور ان کی اولاد نہ ہو یہ اچھی طریقے سے بات سمجھ لو اچھی طرح جو خامند دنیا سے چلا جائے فوت ہو رہا ہے اور بیوہ پیچھے چھوڑ رہا ہے اور بیوہ کی اولاد نہیں ہے تو اللہ رب العزت قرآن میں کہتے ہیں وَالَهُنَّا رُبُعُ پھر ایسی بیوہ کے لیے جس کی اولاد نہیں ہے نہ کوئی بیٹا تھا نہ کوئی بیٹی تھی ایسی بھی یہ بیوہ کو خامند کے مال میں سے اس کی تجہیز و تکفین اور کرز ادا کرنے کے بعد جو اصل مال بچے گا اس میں سے چوتھا عیسیٰ کتنا مرزا صاحب چوتھا عیسیٰ اور اگر اولاد ہو خامند کے بیٹے اور بیٹیاں بھی ہو یا خالی بیٹے ہو یا بیٹیاں ہو مطلب اولاد ہو تو پھر اللہ کہتے ہیں وَالَهُنَّا سُمُنُ مِمَّا تَرَقْ پھر تمہارے لیے بیوہ کے لیے پھر آٹھ ماہ عیسیٰ ہوگا اگر خامند فوت ہو جاتا ہے تو یہ مسائل قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں اور یہ ہم میں سے ہر کسی کو سیکھنے چاہیے سمجھنے چاہیے تو پتہ چلا کہ بیوہ ایسی عورت جس کا نکاح ہو گیا ہے اور اس کی ابھی رخشتی نہیں ہوئی اگر اس کا خامند فوت ہو جاتا ہے تو یہ بیوہ شمار ہوگی اس کو اتر تھی چار ماہ داس دن گزارنی پڑے گی اور ہاتھ مین سے دیا جائے گا اور خامند کے ترکے میں سے اسے چوتھائی حصہ سارے مال میں سے چوتھائی حصہ سے دیا جائے گا یہ قرآن کریم کی سورة النساء آیت نمبر بارہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے ایک سوال جی دوسرا سوال یہ ہے اگر کوئی دیر مذہب ہو تو اس پر صدقہ فطرانہ لگ سکتا ہے کہ نہیں جی اچھی طرح بات سن لیں یہ صدقہ فطر ہے اور فطر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تم نے اپنے غریب مساکین اور ضرورت بندوں کو دینا ہے جو تمہاری کی عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکے عیسائیوں کو یا غیر مسلموں کو ماری عید سے کیا غرض ہے کیوں جی مرد صاحب بات سمجھ آ رہی ہے تو کیا پتا چلا جی پھر غیر مسلم کو صدقہ فطر دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے فطرانہ صرف مسلمانوں کو دیں گے ہاں آؤ اب دوسری طرف آ لیں فرض زکاة ہے جو سال بعد دیتے ہیں وہ آپ دینا چاہتے ہیں تو قرآن کریم کی سورة البکرہ کی آیت نمبر ساٹھ ہے غالبا سورة التوبہ کی دسوہ پارہ سورة توبہ کی آیت نمبر ساٹھ اس میں اللہ تعالی نے فرمایا اللہ کہتے ہیں وہاں صدقات کا میں تمہیں مسرف بتلاتا ہوں اس میں ایک یہ ہے دلوں کو قریب کرنے کے لئے دل جوئی کرنے کے لئے وہ کوئی غیر مسلم ہے تو اسے پھر آپ تعاون کر سکتے ہیں اس لئے کہ شاید آپ کے تعاون سے اس کے دل میں اسلام کی محبت پیدا اور وہ مذہب بادل چھوڑ کر اسلام جیسے عظیم اور عالی شان مذہب میں شامل ہو جائے وہاں دے سکتے ہیں اور صدقہ فطر نہیں دے سکتے یہ مسلمانوں کے لئے عید ہے مسلمان اسے خوش ہوتے ہیں ان کی ضرورتوں کا پورا کرنے کے لئے ہے تیسرا سوال یہ ہے اعتقاف کے بارے میں بتائیے گا کہ گھر میں یا مسجد میں گھر میں یا مسجد میں کر سکتے ہیں تو قرآن کریم کی آیت نمبر سورة البکرہ ہے اور دوسرا پارہ ہے آیت نمبر ایک سو ستاسی ہے آیت نمبر ایک سو ستاسی ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنْتُمَ عَاقِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ تم نے اعتقاف کرنا ہے مسجدوں میں یہ اللہ کی حد ہے کہاں اعتقاف کرنا ہے مسجدوں میں اور یہ کیا ہے اللہ کی حد ہے اللہ اکبر فَلَا تَقْرَبُوْهَا اس کو توڑنے کے لئے اس کے قریب بھی نہ آنا حد کو پراس نہیں کرنا تو سبق یہ ملا کہ مسلمان مرد ہو یا عورت مرد ہو یا عورت اس کو اعتقاف کہاں کرنا چاہیے مسجد میں یہ کس کی بات ہے اللہ کی دلیل کیا ہے سورة البکرہ دوسرا پارہ آیت نمبر ایک سو ستاسی آیت نمبر ایک سو ستاسی اب جب یہ بات کہیں گے خواتین بھی مسجد میں اعتقاف کریں گے تو کوئی نہ کوئی خاتون ضرور کہہ دے گی میں کوئی ساری زندگی تحسی کار بیٹھنیاں رہی ہیں ماں تو ہونا کیسی مسجدیں اور بھئی اللہ کا حکم ہے اللہ کا حکم مان کے دوسرے کام نہیں کرتے اللہ کا حکم مان کے نماز پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو روزے رکھتے ہو کہ نہیں رکھتے تو کس نے کہا کہ اعتقاف فرض ہے جو فرض عبادت ہے وہ کر لو اعتقاف ایک نفلی عبادت ہے اور اگر اس کو کرنا ہے تو اللہ کے حکم سے کرنا ہے اللہ نے اسے حدود کہا ہے کہ یہ میری حدود ہے یہ میری طرف سے پبندی ہے تو اللہ تعالیٰ نے پبندی لگائی ہے میرے گھروں میں اعتقاف کرو تو ہم کون ہوتے ہیں ہم کہیں کوئی بات نہیں گھر کا جو آخری کمرہ ہے سب سے پیچھے اس میں ایک کمرے میں چھوٹا سا پڑھتا لگا دو ماں جی ادھر بیٹھ کے اعتقاف کر لیں گی تو وہ ایسا اعتقاف ہوگا گھر میں ٹی وی کی خبریں کی واضح بھی وہاں جا رہی ہے کس کا جلسہ ہو رہا ہے کیا خبر چل رہی ہے کیا ڈراما چل رہا ہے اپیسوڑ کون کون سے چل رہے ہیں ان کی عبادے بھی وہاں جا رہی ہیں گھر میں گلی محلے سے جو بھی آ رہا ہے اس کی عبادتیں بھی وہاں جا رہی ہیں وہ سن رہی ہیں اعتقاف میں ماجی جاتے ہوئے ہیں ماشاءاللہ اور کون صوت ہو گیا وہ بھی سن لیا کسی سے تذہیت بھی کر لی تامکاج بھی کر لیے کپڑے شپڑے بھی سیدھے سودھے کر لیے دوسرے سارے کام بھی کر لیے بچوں کو تھوڑا سا انٹرنیمنٹ بھی کر لیا اور بھی سارے کام کر لیے اور اعتقاف بھی ہو رہا ہے انہاراللہ و انہاراللہ راجعون اعتقاف کرنا ہے تو کہاں کرنا ہے مسجدوں میں کرنا ہے اگر ہماری مساجد میں خوادین کے لیے انتظام نہیں ہے تو پھر ہمیں انتظام کرنا چاہئے اور اس انتظام میں اس بات کا خیال کرنا چاہئے دوشیدہ نوجوان اور بارک لڑکیوں کو مسجدوں میں اعتقاف کرنے کی بلکل اجازت نہیں دینی جائے یہ والدہ ہے فطریں کا دور ہے ان کو گھر میں رکھیں ان کو قرآن دیز گھر میں سکھائیں اور اگر یہ کہی ایسی جگہ ہے جہاں یہ سارے فطریں نہیں ہیں تو پھر بھی ان کے ساتھ کوئی بڑا ضرور ہو یہ میرا ذاتی مسئلہ ہے جس میں ہر بندہ اقتراف کر سکتا ہے اور تین نمبر سوال میں آخری سوال یہ ہے کہ رکوع میں نظر کہاں ہونی چاہئے جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو رکوع میں نظر کہاں ہونی چاہئے کیوں جی میاں صاحب کہاں ہونی چاہئے سجدے والے جگہ پر کہاں ہونی چاہئے سجدے والے جگہ پر نظر ہونی چاہئے اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو قرآن و سنت کی باتوں کو سن کر اس پر حمل پر آہونے کی تفیق ادا فرمائے اے اللہ اس قرآن کریم کے ذریعے ہمیں ہدایت نصیب فرما اللہ ہمیں فتنوں سے محفوظ فرما اللہ ہمارے لئے ہدایت اور روشنی کا انتظام فرما دے اللہ اس کتاب قرآن کریم کے ذریعے ہمیں اے اللہ جو فتنے ہیں اور فتنوں کی گہرائیاں ہیں اللہ جو عجیب و غریب قسم کے مسائل ہیں جن کے ساتھ ہم الجے ہوئے ہیں اللہ اس کتاب کے ذریعے ہمارے وہ ساری الجنے ختم فرما دے آسانیاں پیدا فرما دے اے اللہ ہمارے بیماروں کو شباہ کاملہ عجلاتا فرما اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت تندرستی عطا فرما اے اللہ ہمارے جس جس بیمار نے لوہ حکین نے وارسین نے دعا کی درخواست کی اللہ سب بیماروں کو صحت تندرستی عطا فرما اے اللہ ہمارے جو فتشدگان ہیں عزیز و قارب ہے رشتہ دار ہے گلی محلے کے ہے ہمسائی کے ہیں اللہ ان کو معاف فرما دی اللہ ان کو آسمان سے بستر اور جنت کا نباس اللہ ان کو فراہم فرما دی اللہ ان کی قبروں کو منور فرما دی اللہ ان کی قبروں کی سختیوں کو دور فرما دی اللہ ان کی قبروں کو وسیع کر دی اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دی اللہ ہمارے بائی بیٹے جو دیار غیر میں ہیں اللہ ان کے آنے جانے کے مسائل ہیں اللہ وہ سفری معاملات میں تنازل کے معاملات میں کفالت کے معاملات میں ورقات کے معاملات میں حکاموں کے معاملات میں اللہ وہ پریشان ہے اللہ ان کے لئے آسانیہ پیدا فرما اللہ ان کے محنتوں میں اللہ برکتوں کو نازل فرما اللہ ان کے رزق میں برکت نازل فرما اللہ ہمارے بے روزگاروں کو رزقے خلال عطا فرما اللہ ہمارے گھروں میں امن کو سلامتی کو نازل فرما اللہ ہمارے بے اولاد جو جوڑے ہیں اللہ ان کی گودوں کو ان کے دامنوں کو اولاد جیسی نعمتوں سے خوشیوں سے بر دے اللہ اولاد جیسی نعمتوں سے اللہ ان کے گھروں کو عباد کر دے اللہ جنہوں نے تیرے گھر کو عباد کیا ہے اللہ جو تیرے گھروں کو عباد کرتے ہیں اللہ تو ان کے گھروں کو عباد فرما اے اللہ جو تیرے گروں کو اے اللہ زینت بخشتے ہیں اے اللہ ان کے گروں کو خوبصورت کر دے اے اللہ ہم تجھ سے انتجا کرتے ہیں تو ہمارا رب ہے تو ہمارا مالک ہے تو خالد ہے تو رحمان ہے رحیم ہے تو بڑی بڑی اللہ تو کریم ذات ہے تیری صفت بڑی عظیم ہے اپنے بندوں سے بڑا پیار کرنے والا ہے محبت کرنے والا ہے اللہ رمضان کی ہر رات تو اپنے بندوں کو جہنم سے ازادیاں دیتا ہے اے اللہ ہمیں بھی اے اللہ ہمیں بھی جہنم سے ازادی عطا فرما اے اللہ ہمیں بھی اس رات کو جہنم سے ازادی عطا فرما اے اللہ ہماری گردنوں کو جہنم سے ازاد کر دے اے اللہ ہماری اولادوں کو جہنم سے ازاد کر دے اے اللہ ہمارے والدین کی گردنوں کو جہنم سے ازاد کر دے اے اللہ ہمارے والدین کو صحت تند رستی عطا فرما اللہ ہمارے والدین کو جہنم سے ازادیاں عطا فرما اللہ ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر دیر تک قائم اور دائم رکھ دے اللہ ہمارے والدین کو صحت و آفیت اندرستی عطا فرما اللہ ہمارے والدین کو صحت و آفیت اندرستی عطا فرما